بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرے بان اور نہیترہیم کرنے والا گئے ایشٹی چسکہ کھانا میں خوشام دید آئی سنڈے کے دن تھا تو میں نے سوچ چلیں سموسے بنا لیتے ہیں سموسوں کے تو میں نے پٹیاں وغیرہ بنا کر پہلے ہی رکھ لیتی ریڈی کر کے وہ آپ لوگوں کو ویڈیو نہیں بتا سکے انشاءاللہ وہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا اور آلو بھی میں نے پہلے بوائل کر کے انہیں میش کر کے رکھا ہوا تھا اس کے اندر دو ہاری میش بریکسی کر کے کٹ کے ڈال دی تھی بیچ میں اور نمک بھی ڈال کے رکھا ہوا تھا اور اس کے بعد سوکی دھنیا بیچ میں ڈال دیں گے ساتھ پکورا مسالہ بیچ میں ڈال دیں گے اور تھوڑی سی سرخ میرچ بیچ میں ڈال دیں گے جیسے لال میرچ کہتے ہیں وہ بیچ میں ڈال دیں گے مسالے کے اس کے بعد مسالے کو بہترین سا کر کے ہم جو ہے مکس کر لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ میرے اللہ کی شان دیکھیں مسالے کو بلکل بہترین سا کر کے آپ لوگوں نے مکس کرنا ہے کیونکہ یہ بلکل مکس ہوگا اس کے بعد جب سموزوں میں فلنگ ہوگی اس کی نا تو بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آئے گا سبحاناللہ میرے اللہ کی شان ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا زبردست قسم کا ہمارا مسائلہ علوہ میں مکس ہو گیا ہے دیکھیں کتنے مزے کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنی پٹیوں کی طرف آ جاتے ہیں سب سے پہلے ہم نے تھوڑا سا پانی لیا ہے اور پٹی کو اٹھا کے سائٹوں پر لگا لیا پانی اور یہ دیکھیں ہم نے ایک ایسی زبردست قسم کی پٹی ہم نے بنائی اسموسے کا سائز دیکھیں اس سائز کی آپ بنانا چاہتے ہیں اس سے بڑے آپ بنا سکتے ہیں اب بیچ میں ہم نے فلنگ تیار کی تھی وہ بیچ میں ڈال دی ماشاءاللہ دیکھیں ہمارا سموسہ بنے کے ریڈیو چکا ہے دیکھیں کتنے مزے کا لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سبخان اللہ میرے اللہ کی شیعان اس طرح ہم ہم سموسے بنا لیں گے سنڈے کا دن سموسے بہت شوک سے کھاتے ہیں بچے برے سابی چھوٹی کا دن ہوتا ہے اور ہم تیار کریں گے بہترین سموسے کر کے ہرکی سے سپائیسی بھی ہوں گے لیکن بہت ہی ٹیسٹی بنیں گے اور چائے کے ساتھ کھاتے بہت ہی مزا آئے گا ماشاءاللہ ایسے سموسے آج ہم تیار کریں گے آپ لوگ بھی گھر میں تیار کریں آپ لوگوں بھی بہت ہی مزا آئے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبخان اللہ میرے اللہ کی شان کتنے مزے کی دیکھیں سموسے بن رہے ہیں سموسے تو ماشاءاللہ ہمارے بلکل تیار ہو چکے تھے دیکھیں سموسے ہمارے چیک کریں کتنے مزے کی ساتھے تیار ہوئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے بعد اس کے بعد اپنی قرائی کو ہم چلا لیں گے چولی پہ اور نیچے لگا لیں گے آگ آئل کو ہم نے پہلی بیچ میں ڈال کر رکھا ہوتا ہے آگ آپ نے بلکل آپ کی بلکل تیزن جائے یہ شروع میں اب آپ آئل بیچ میں ڈالیں کیونکہ آئل جب تک صحیح گرم نہیں ہوگا سموسے ہمارے اس ٹھیک سے نہیں بنیں گے اب اس کے بعد سموسے بیچ میں ڈالنے کے ٹائم میں تھوڑی سی آپ کو اپنی کم کر لیں لو فلیم کر لیں اب ماشاءاللہ سبخاناللہ میرے اللہ کی شان دیکھیں ہم ساتھ ساتھ اپنے سموسے ڈال رہے ہیں سموسے کو رام رام سے ڈالنے آپ کا ہاتھ نہ جائے بہت اتیار سے اور طریقے سے سموسے اپنے بیچ میں آئل کا ڈالنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبخاناللہ میرے اللہ کی شان کتنے مزے کی دیکھیں سموسے بیچ میں لگ رہے ہیں اب اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے جو ہے سموسے بیچ میں ڈال کے پھر سے فریم کو ہائی کر دینا ہے اس کے بعد چھانی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا سموسوں کو اوپر سے پریس کر دینا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبخاناللہ میرے اللہ کی شان دیکھیں ہلکھلکہ براؤنڈ ہونا شروع ہو چکے ہیں سموسے ہمارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبخاناللہ اور ساتھ ساتھ اس کے بعد تھوڑا سو اپنی چیوی سموسوں کو کرتے ہیں جاننا آپ لوگوں نہیں سموسے جلیں نام آرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبخاناللہ کتنے مزے کا دیکھیں کلر آرہے اب اس کے بعد ہم پھر سے فریم کو آپ لوگ سموسوں کے نکالنے کے ٹائم آپ لوگوں نے بھی فریم کو بلکل کم کر لینا ہے اب آپ نکال رہے ہیں سموسوں کو بلکل فریم آپ کی کام ہو اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے سموسوں کا کلر دیکھیں اور کتنے مزے کے لگ رہے ہیں دل کر رہے ہیں بھی سموسوں کو کھالو لگے بہت ہی ٹیسٹی لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سبخاناللہ میرا اللہ کی شان اب اس کے بعد ہم اپنے جو سموسے بچکے تھے وہ بیچ میں ڈال دیں گے ہلکی فریم پہ ان کو بیچ میں پھر دوبارہ سے ڈال لیں سموسوں کو اپنی کلائی کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ میرا اللہ کی شان آرام آرام سے ڈال لیں یہ نوع کہ اپنا ہاتھ جلا لیں آپ لوگ بلکل آرام آرام سے ڈال لیں سموسوں کو بیچ میں کلائی کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ایک اٹھے ہی سارے سموسیں ڈال لیں ایک لیمٹ سے ڈال لیں پانچ ہوگے چار ہوگے چھے ہوگے جتنی آپ کی کرائی بڑی ہو میرے پاس تو چھوٹی کرائی ہے تب میں تھوڑے تھوڑے کر کے ڈال رہا تھا ماشاءاللہ سبحاناللہ فائنل ٹس چیک کریں سموسوں کا کہ کیسے بنی ہیں سموسیں ماشاءاللہ سبحاناللہ اللہ کی شان تو